تمام اہل پاکستان کو یومِ ازادی مبارک پاکستان کا 78 ماہ 78 انڈیپینڈنس ڈے پہلا 14 اگست 1947 تھا اور 77 سال ہمیں ازاد ہوئے ہوئے کیا ہم نے اس عرصے میں ترقی کی یقیناً کی کیا اس سے زیادہ کر سکتے تھے بہت زیادہ کر سکتے تھے کیونکہ درمیان میں ہمارا سفر جو ہے وہ ایسے ایسے اتار چھڑھوں کا شکار ہے دو چار سال ترقی کے آتے رہے ہیں پھر دس سال دس سال جو تھے وہ دھلوان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جا کے بریک لگی ہیں پھر سنبلتے ہیں اور پھر دھلوان کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اس میں کتاہیاں بے شمار ہوئیں اس میں ہماری جو فوجی ادوار گزرے اس میں بے شمار تباہی والے راستے پہ ہم گزریں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا پاکستان کے اندر مسلح لشکر جیش سپاہ اور ایسے پرائیویٹ آرمیز بن گئی جو نہیں بننی چاہیے تھیں قائد اعظم کے فرمودات کو ہی لے لیں تو وہ یونٹی فیث ڈسپلن ہے یا فیث یونٹی ڈسپلن ہے اس کو بھی اپنے آگے پیچھے کر کے تو اپنے معاملات کو تھا سیدھا کرنے کے اپنے مرضی کے مطابق اپنی چوئیس کے مطابق اس کو راہ پر لگانے کی کوشش کی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر بروڈر سنس میں کہنا چاہیے کہ ہماری ڈریکشن جو تھی جو قائد نے سوچی تھی جو اقبال نے جو اپنا خواب دیکھا تھا پاکستان کا اس راہ سے ہم ہٹ گئے درمیان میں ہمارے اندر وہ جو ریڈیکلائزیشن والی ایک فضاء یہ جہادے فانستان کے جنہوں سے تب سے ہمارے اندر ایک مسائل کا ایسا امبار جمع ہونا شروع ہوا اور پھر نائنز الیون کے واقعات کے بعد اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ تباہی والا راستہ جو تھا ہم اس کی طرف مائل ہو گئے پاکستان آگے بھی بڑھتا رہا ترقی بھی ہوتی رہی یہ قوم پڑی لکھی بھی نئی یونیورسٹیاں بنیئے دارے بنے پاکستان ایک نیوکلئر پاور بنا لیکن وہ پوٹینشل جو ہم حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو کھیلوں کے میدان سے مل سکتی ہے کسی زمانے میں ہاکی کے شعبے میں پاکستان دنیا میں اولمپکس ہوں ورڈ چیمپینشپ ہوں پاکستان کا نام دنیا میں ٹاپ پلیئر کے طور پر آتا تھا کہ پاکستان ہاکی کا میدان ہوگا تو دو بڑی ٹیمیں جو چھا جائیں گی ایک پاکستان ہوگا اور دوسرا بھارت ہوگا آج پاکستان کانس ٹینڈ کرتا ہے چالیس سال کے بعد ہم نے پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا کیا اس سے بہتر کر سکتے تھے بہت اچھا کر سکتے تھے پچیس کروڑ کی عبادی چالیس سال میں ایک گولڈ میڈل اور میں ساتھ امریکہ کے تمہوں کی لسٹ دیکھتا ہوں بتیس تیس کروڑ ان کی عبادی ہے تو دیکھ کے شرم آتی ہے ہم شاید اتنے حاصل نہیں کر سکتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم اتنا ایک ایک شعبے کے اندر انویسٹ کریں لیکن اس کا بیس فیصد پچیس فیصد دس فیصد پانچ فیصد بھی کرتے تو ہم ہر سال اس سے کہیں زیادہ میڈل حاصل کر پاتے جو ہم نے چالیس سالوں میں حاصل کی ہیں تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ اپنے شعبوں میں کامیاب ترین لوگ ہیں سٹارز ہیں پاکستان کے تو ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان سے کیا کتاہیاں ہوئیں اور آئندہ کا سفر بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے